بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں پروگرام ہیلتھار اپنے مذبان محمد عارف طیبی کے ساتھ یہ پروگرام ہیلتھ کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے اور ہم تمام جتنے بھی سرکاری اداریں ہیں ہم آپ کی جو ہیلتھ کے مسائل ہیں اس کو بھی اجاگر کرتے ہیں ساتھ ساتھ ان موضوعات کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جو صحت کے حوالے سے بوجھ پر ڈسکیشن ہونی چاہیے اور کسی نہ کسی وجہ سے ہم اس پر بات نہیں کر پاتے لیکن ہماری کوشش اس پروگرام میں یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اویرنس دے سکیں اور صحت کے حوالے سے ان کو گائیڈ کر سکیں ان کو کیا کرنا چاہیے آج کا موضوع بہت ضرورت وقت ہے اور اس موضوع کا ہمارے معاشرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ نامکمل ہو تو وہ خطرناک ہوتی ہے کوئی بھی علم ہو اگر نامکمل ہے اگر وہ علم مکمل نہیں ہے اور آپ اسے ڈیلیور کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی نقصان دے گا کوئی بھی چیز نامکمل ہو اور اس کو اگر آپ لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں اگر آپ کو پہلے چاہیے اس چیز کو مکمل کریں پھر لوگوں کو صحیح تحقیق کے ساتھ اس کو ڈیلیور کریں یہی حال میڈیکل کے شعبے میں دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم اتائی ڈاکٹر کہتے ہیں وہ لوگ جو مکمل ڈاکٹر نہیں ہوتے یا کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس کئی ڈسپینسر کے طور پر کام کرتے ہیں اور پھر کسی دور افتادہ علاقے میں جا کر وہ اپنا کلینک بنا لیتے ہیں اور وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں وہ پیسہ کمانے کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اس دنیا میں آئے ہیں اور ایک دن جانا آئے ہیں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں اور لوگوں کو جو مغرد عدویات دیتے ہیں اور ہمارے لوگوں کی کم علمی ہے ہمارے معاشرے میں اویرنس کی کمی ہے کہ ہمارے لوگ ان اتائی ڈاٹروں کے پاس زیادہ جانب پسند کرتے ہیں ہم آج بات کریں گے اتائی ڈاٹرز ہوتے کون ہیں اور ان کے نقصانات کیا ہیں حکومت کا اس حوالے سے کیا اقدامات ہے حکومت کتنا کہ اتائی ڈاٹروں کے خلاف جو ایکشن لیتی ہے کہ نہیں لیتی اور اگر حکومت ایکشن لیتی ہے تو پھر اگر پھر یہ معاملت کیوں اس طرح ہے کہ اب بھی دیکھتے ہیں کتنی امواج جائے ہیں تائی ڈاٹروں کے حد ہو چکی ہیں ہم اس پر تفصیلی کلام کریں گے محسن موجود ہیں ڈاٹر سعید افریدی صاحب چیئرمن افریدی ہارڈ فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ ہیں اور بہت ہی اثر انداز کے اندر اپنے تنظر آپ تو پجھاتے ہیں اور آپ کو اویرنس فرام کرتے ہیں اور ان کی فاؤنڈیشن پاکستان کی یہ وائد فاؤنڈیشن ہے جو فری بائی پاس فرام کرتی ہے ان مریضوں کو جو دل کے امراض میں اپتلا ہے ان کی سہولت فرام کرتی ہے ان کی دل جوئی بھی کرتی ہے ان کو فری جو ہے وہ بائی پاس فرام کرتی ہے ان کو خشام دید کہیں گے سلام علیکم سلام اور سب بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور چب اتائی ڈاٹروں کا ذکر ہوا تو اتائی ڈاٹر پہلے تو لوگوں کا آسانی ہو جائے کہ ہیں کون اتائی ڈاٹر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اصل میں ہمارے معاشرے کا یا ہمارے جونے زون کا جس میں سار ساوتے ہیں یہاں پہ اس کے ایک قسم کا سمجھ لو کہ رواج ہے شاید اس چیز کا یعنی آپ کو یورپ میں شاید یہ چیز نہ ملے آپ کو ویسٹ میں یہ چیز نہ ملے ایک بندہ جس نے میڈیسن نہیں پڑی وہ ایک پراپر جونے کالج سے پراپر ہسپیٹل سے یا پراپر ایک پراپر چینل جس طرح یونیورسٹی کی ڈگری ہے وہ اس نے جو نہ وہ نہیں لی وی اور وہ اس چیز کی پریکٹس کر رہا ہے یہ صرف جو نہ ڈاکٹری میں نہیں ہے ہمارے یہاں پہ ہر ایک چیز میں ہے یہ لیکن ڈاکٹری میں چونکہ وہ اس کا جو نہ اس لیے زیادہ ہے کہ آپ کسی کی جان کے ساتھ کر رہے ہیں جان سے کھیل میں جو نہ پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو مثال کے طور پر ہسپیٹل میں انہوں نے ایسی جی تیکنیشن کا کورس کیا ہوا ہے یا انہوں نے آپریشن تیٹر جو نے تیکنیشن کا کورس کیا ہوا ہے اور اور کوئی جو نے چوٹے موٹے لی بارٹری کا تیسٹ کیا ہوا ہے وہ کورس کیا ہوا ہے اور وہ جو ہنا گاؤں میں جا کے یا بلکہ شہروں میں بھی ایسے جو جو ہمارے محلوں میں جو تھوڑے سا بیکورن ایریا سے وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور پھر وہ وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں ڈاکٹر بنے پرتے ہیں کبھی کبھار تو ہاں سپیٹل میں ہمارے بار لوگ آتے تھے یعنی جب میں جونیر لیول پہ اور وہ ہم سے کسی بندے کا بوچھتے تھے کہ وہ ڈاکٹر ساکھ ہم نے جونا ملنا ہے ہم سوچتے ہیں ہاں سوچتے ہیں ہاں داکٹر ہمارے جونا ہاں نی وارڈ وہ پھر بعد بدا چلتا تھا کہ وہ تو ہمارا جو ہاں سپیٹل کا وارڈ ہوا ہے یا جو ہمارے ساتھ دوسرا جو لیپ ٹیکنیشن یا ہمارا ای سی جی والے بند ہے یہ اس کا نام لے رہے ہیں یعنی کہ ہر سفیت کوٹ پہننے والا ڈاکٹر نہیں ہوتا صحیح تو داکٹر سا اتائی ڈاکٹروں کو نقصانات کیا ہیں معاشرے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ اور کعوت بھی بڑی مشہور ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان یہ جو نیم حکیم خطرہ جان ہے یہ اتائی ڈاکٹروں پر کس قدر مصردکہ آتا ہے سو فیصد آتا ہے دیکھیں یہ تو ایسے کہ ایک بندے نے ایک چیز وہ نہیں پڑھی اور آپ اس کے پاس جا رہے اور آپ یہ نہیں دیکھیں اگر کوئی اور چیز ہو دی فر ایکزامل اکاؤنٹنگ ہو گیا بزنس ہو گیا فیننس ہو گیا چلو ان سے آپ لے بھی لوگ یہ مشورت ایک دو پیسے کا نقصان ہوگا یہاں پہ تو آپ کی پوری جان کا نقصان ہے صحیح آپ جب ان کے پاس جاتے ہو ایک تو ان کے پاس پروپر اینی اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ ان کے پاس چلے گے اس سردرد کے لیے اور وہ آپ کو فوراں لگا دے ٹھیک ہے کہ آپ کا جو نر سردر ٹھیک ہو گیا بھئی ان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ کا سردرد کس وجہ سے ہے فور ایزامپل کسی پیشنٹ کا بلڈ پیشر زیادہ ہے تو وہ تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے انہوں نے تو بس ٹھیکہ لگا دین ہے اور وہ جو ٹھیکہ لگا دین ہے اس نے پھر وہ ظاہری بات ہے لوگ بھی ہمارے پیشنہ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں بس فوراں نہیں آلو سپسا ہم نے یہ بڑا دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ڈاکٹر سے ایک ڈوز لی ہے ہمیں فوراں آرام آ گیا جی ڈاکٹر بڑا قابل ہے جی ٹھیک ہے وہ اتائی ڈاکٹر سے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ ایک طرف نے چار ہزار پہ فیز دی ہے لیکن ہمیں آرام نہیں آیا اس کی وجہ کیا ہے وہ کون سی ان کے پاس سے ایک جادو کی پڑی آیا ہے کہ جناب وہ دیتے ہیں اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں نورملی جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس نے باکہ دو یونیورسٹی سے کالج سے چار پانچ سال لگا کے ہاؤس جاپ کر کے پھر وہ اپنی جو نے پیجی سے وہ جب آپ اس کو اپنی جو نے کسی بیماری کے بارے میں آپ کہیں گے سائن سیمیل بتائیں گے تو وہ آپ کا پروپر وہ مسئلہ انویسٹیگیٹ کر کے آپ کا اس مسئلہ کی جڑ تک پہنچے گا اور پھر اس کا دے گا حلاج اور کوئی بھی مسئلہ اوور دنائٹ یہ ہے آپ کہہ لو کہ پینٹوں میں حل نہیں ہوتا صحیح وہ آپ نے لے اس کے وضا پہ ہیستہ ہوں گے اب جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں یا جو اتورائز نہیں ہیں اور وہ مہلے میں بیٹھے ہیں یا کسی گلی میں دکان کھو گیا وہ سب سے پہلے تو آپ کو لگا دے سٹیوٹ کے انجیکشن دیکسا ان کے اندر بڑا ایک نام ہے دیکسا انجیکشن ڈیکا درون دیکسا مات حضور ہاں وہ بڑا جو ہے نا فیمس ہے صحیح اور وہ فوراں چار میلی گرام یا آٹھ میلی گرام وہ جونا لگا دیتے ہیں اور ساتھ میں کوئی ایک جونا پین کے لے یا بخار کے بھی اکٹی کا لگا دیتے ہیں یہ ان کے نارمل یہ ان کے وہ ہوتے ہیں ٹوٹمنٹ کا طریقہ ہاں طریقہ ہے ان کا یعنی وہ سمجھ لوگ کہ یہ جونا کھاکٹیل ہے ان کا یہ جونا کھاکٹیل دے دیتے ہیں صحیح مریض آدھے گنٹے آدھے گنٹے بعد بلکل فیٹو جاتا ہے کیونکہ آپ جونا سٹیرویڈ نے اپنا کام جونا دکھانا شروع کر دیا انفلمیشن ہو گئی کم ہو گئی بخار کے اثرات ختم ہو گئے باقی جو پیشنٹ ہے وہ بلکل جونا فیٹو گیا چاکو چاپند ہو گیا تو وہ پھر لوگوں کہتا ہے وہ دیکھو بس میں گیا بڑی شفا رہ گیا درہن کے ہاتھ میں انہوں نے ٹھیک ہے لگایا اور میں بلکل ٹھیک ہو گیا بلکہ اب تو اکثر مریض اچھا میں نے ایسے بھی آپ کی بات کارٹنو روٹسپ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ روٹین سے ان کی عادت دو تیجرات نو بچے ہیں انہوں نے دوٹر کے پاس جانا انجیکشن کا ٹائم ہو گیا ہے وہ کہتا ہے جو روٹسپ انجیکشن لگاتے ہیں مطلب آپ والی بات کے بنا فٹ ہو جاتا وہ ڈیلی کی روٹین پر آ جاتے ہیں یہ جو اس طرح کے لوگ جو نہ کرتے ہیں میری تو ان سارے لوگوں سے یہ گزارش کے پلیز ایسا نہ کریں یہ کوئی مزاق والی بات نہیں ہے سٹیروائیڈز لینا یہ سٹیروائیڈز بیسیکلی یہ تو انسان کی جسم کے اندر قدری طور پر بنتا ہے تو اگر جو چیز اگر آپ کو ہے ضرورت آپ کو ڈاکٹر نے جو ہے نا وہ لگ دیا ہے تو ٹھیک ہے اچھے جہاں تک میں نے سنا اس کی مزید آپ اس سوالے سے رہنمائی کر سکتے ہیں کہ سٹیروائیڈ جہاں تبدیے جاتا ہے کہ کوئی چیز کام نہ کر رہی ہو آخری حال سمجھ جاتا کہ اب سٹیروائیڈ مریض کو دیں وہ بھی جب کوئی اور دوائی کام نہ کر رہی ہو کتنی صداقت ہے اس بات میں سٹیروائیڈ اصل میں آپ کی جسم کے اندر سٹریس کے لیول وہ کم کرتی ہے اور آپ کے ایمیون سسٹم کو ڈاؤن کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا وہ انفلمیٹری ریسپونس جسم کا کسی خاص بیکٹیریا یا کسی خاص ڈیزیز کی خلاف وہ کم ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی کام تو کرتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کام کرتی ہے اور ہم مریضوں کو جہاں پہ ہم جو نا سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہم نے دینا ہے پیشنٹ کو بوسٹ کرنا ہے تو وہاں پہ ہم جو نا ضرورت کے تحت ضرورت کے تحت تو وہ بھی ایک جو نا لیمیٹیڈ ڈوز میں کچھ سپیسیفک کچھ ہے جو نا جو نا جو نا جمعاریاں جس طرح رومترائیڈ آلترائیٹس ہو گیا جہاں پہ آپ نے جو نا سٹیرویڈز جو نا دے نہیں دینا ہے لیکن اب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سمپل ایک سودو جو بخار ہو گیا اور وہ اس کو بھی جو نا لگا دے چاہتی ہوگی یہ خراب اس کو بھی جو نا لگا دیتے اچھا ظلم یہ ہے ظلم کی حد یہ ہے ڈوٹ صاحب کہ بچوں کو بھی سٹیرویڈ لگا دیتے ہیں یہ اتنے ظالم ہیں تھا جو دوٹر ان کو پتہ نہیں مرنا بھول گیا یہ بچوں کو بھی میں دیکھا یقین کریں کہ دو دو سال کے بچوں کو یہ سٹیرویڈ لگا دیتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے پہلے تو یہ اچھن چھپا کے رکھ لیں گے میں ایک دن ایک ڈاکٹر کے پاس جانا ہوں میں نے کہا یہ دیکسہ میں نے کہتا ہے نہیں جی اس نے چھپا دیئے تو یہ بچوں کو بھی لگا کتنے ظالم ہیں کہ بچوں کی یہ دیکھیں دو دو سال ٹھے چھے ماہ کے بچوں کو سٹیرویڈ لگاتے ہیں یہ مجھے جو نے سمجھ لیتی کہ یہ لوگ آخر میں آخر میں ہمارے لوگوں میں پتہ نہیں ایویرنس کی کمی ہے کیا معاملہ لیکن مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ یہ بڑے دو ڈاکٹرز ہیں جو سپیسیلسٹ ہیں سوالے سے لوگ ان کے پاس جاتے بھی ڈرتے ہیں ان کے کلینکز دیکھ کے بڑے لیویش قسم کے ان کا لیویش سٹیرو کہتے ہیں نہیں جی اب یہاں گئے تو ہمارے تو مہینے کی جو جتنی سیلری وہ چلی جائے گی لوگوں کے ایک ذین بن گیا ہے کہ اس ڈاکٹر کے پاس جا کر کسی کی دا سزار روپے تنخواہ ہے یا کوئی اگر کوئی پندرہ بیس سزار روپے کمانے والا ہے وہ بھی چاہتا ہے اس کی صحت اچھی ہو اور وہ اچھے ڈاکٹر کو دکھائے تو وہ اتائی کے پاس نہ جائے تو پھر کیسے کہاں جائے وہ ان کے پروت جائے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ دوکٹر سے چیک کروا ہے تو کیا کہتے ہیں بینگا دوکٹر آپ اس حوالے سے آپ کے بات بالکل ٹھیک ہے اتائی ڈاکٹر نے تو سو رو پہلے نے یا ایک سو پچاس رو پہلے نے اور اگر وہ کسی سینئر ڈاکٹر اور کسی چیس پیشلس کے پاس جائے گا فیس جو نہ سٹارٹی دوڑائی زار رو پیسے ہوتی ہے لیکن اب وہیں ڈاکٹر جو شام کے وقت کلینک کے اندر جو نے بیٹھا ہوا ہے اگر وہ صبح کے وقت ان کو دکھا دے جس ہوسپلن کو کام کرتا ہے کہیں پہ بیس رو پہ کی بنے گی پرچی کہیں پہ جانا پچاس رو پہ کی ہوگی پرچی اس سے زیادہ نہیں ہوگی تو وہ ڈاکٹر صبح کے وقت وہاں پہ بھی کرتے لیکن ڈاکٹر سے اختلاف کرتا ہوں آپ کی بات سے آپ بجاہ کہہ رہے ہیں لیکن صبح جو حالات ہیں سرکاری اسپتالوں کے وہاں پر آپ چلے جائیں تو وہی ڈاکٹر آپ سے بد زبان بھی ہے بد اخلاق بھی ہے لیکن شام کو جب کلینک کا ٹائم آتا ہے وہی ڈاکٹر جو صبح بد اخلاق ہے وہ شام کو شیری گفتار ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پرائیویٹ فیز دی جاتی ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں میں آپ کو ایک سیمپل سیدھوں کے مثال جب پہلی مرتبہ سیلیکشن ہوئی اور مجھے گورنمنٹ نے ایک خاص جو نظلے میں مجھے تائنات کیا تو میں گیا وہاں پہ پہلی مرتبہ ناروال تھا ناروال میں گیا وہاں پہ ہے اور ہسپیٹل میں انہوں نے مجھے آفیس کے لئے اور صاحبہ آپ کا کمرہ ہے میں بیٹھ گیا اور جب میں نے وہ لڑکے سے کہا کہ پیشنٹ جو نے لیا ہو اسے دروازہ کھولا اور پیشنٹس کا ایک جو نے جمع غفیر اندر آ گیا ایسے جیسے جو جب مکیاں آ جاتی ہیں اندر لیٹرلی لائک میں میں نے کہا یار ایسے نہ کرو آپ لوگ سارے باہر بیٹھو ان کے لئے باقاعدہ پرچیاں نمبر کرائیشو میں نے کہا ایک ایک آئے گا اس طرح تو میں آپ لوگوں کو وہ نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن زیادہ تر ہم اس میں کچھ توڑا بہت قصور ہمارے ڈاکٹرز کا بھی ہے ڈاکٹرز کا بھی ہے ڈاکٹرز کا تو شاید میں اس لئے بھی پیشنٹ اچھا ہم ڈاکٹرز کا قصور کتنا ہے عوام کا کتنا پوچھتے ہیں بریک لے لیں پھر واپس آتے ہیں تفسیری کلام دیتے ہیں ناظرین اکرام یہاں پر تفسیری کلام انشاءاللہ گفتو چلتی رہے گی لیکن ایک بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے ایک وقت کے بعد ویلکم بیک ناظرین اکرام آپ دیکھیں پروگرام ہیلتھار اور آج بات کر رہے ہیں اتائی ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کر رہیں کہ اتائی ڈاکٹرز جو ہیں جو نقصان پچھا رہے ہیں ہماری عوام کو اور صرف یہ قصور ان اتائی ڈاکٹرز کا نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا بھی ہے ان عوام کا بھی اتنا ہی حصہ ہے اپنی صحت کو نقصان پچھانے میں جتنا اتائی ڈاکٹرز کا اگر آپ اپنی صحت کے وارے سے خود فکر مند ہو جائیں اور آپ خود جا کے جو اگر آپ کو سرکاری طور پر دیکھیں کوئی بھی حکومت ہے اچھے کام ہر حکومت کرتی ہے جہاں پر تنقید کا آپ حک رکھتے ہیں وہاں پر ان کے اچھے کام کی آپ کو جو ہے وہ تعریف بھی کرنی چاہیے اگر ہم طریقہ انصاف کی بات کریں وہ صحت کارڈ دیا ہے صحت کارڈ کے والے سے کام کی اور وہ سرکاری آسپلس کے لئے جا کے چیکشن ڈاکٹرز نے کہا آپ جا کے چیک کروائیں آپ اگر نہیں جاتے چیک کروانے کہ وہاں رش بڑا ہوتا ہے اور آپ شام کو اتائی ڈاکٹر کے پاس آئیں اور اس وقت آپ اس سرکاری آسپلس میں جاتے ہیں جب آپ قریب المرگ ہوں تو اس پر قصور ڈاکٹر کا نہیں ہوگا اپنے جمعہ داری بچانی ہوگی ڈاکٹر صاحب کتنا قصور ہے ڈاکٹر کی ڈاکٹر کا اور عوام کا اور جو ہم ذکر کر رہے تھے بریک سے پہلے ہم ذکر ہی کرتے کہ جو نا آؤڈور میں بدکلامی کرتے ہیں ڈاکٹر مین جو نا ایشو یہ ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں ویسٹ میں وہاں پہ ایک ڈاکٹر پورے دن میں چودہ مریض دیکھتا ہے پندرہ مریض بہت زیادہ دیکھ لے گا تو سولہ مریض ہماری تو آؤڈور میں ہم لوگ اسی اسی مریضوں کی پرچہ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو پہلے دس پندرہ تک بیس تک ایک لیمٹ تک رہتے ہیں پھر آخر میں مریضوں کا اکرش ہوتا ہے آپ جتنے بھی اپنے آپ کو کام کرنے کی کریں گے کش اور عوام بھی پھر آپ کو چوٹے چوٹے مسائل میں آپ کو جونا مو کرتے لچا دیتی ہے صحیح یعنی ہماری بھی عوام اگر ان کو کہیں یہ جونا لگ پتا جائے کہ وہاں پہ جونا آؤڈور ہے اور جونا وہ فری ہے جیس طرح میں کرتا ہوں جونا فری کیمپ بلکو صحیح اور دل کا فری کیمپ ہے تو وہ اپنے چوٹے بچوں کو بھی لے گئے بعد ہے درد ہو رہی اس کے پاس صرف اپنا وہ مسئلہ لے کے جائے ان کو آتائی ڈاکٹروں کے عادت پڑی ہوئی ہے یہ بات ہے سارے مسائل ان کو جونا بتاتے اب جب آپ ایک ڈاکٹر ہے اس نے آپ کے پیٹ کو دیکھنا ہے میدے کو دیکھنا ہے اور آپ اس کو جا کے اپنی جونا اٹانو یا اپنی جونا اجوڑ دکھانا شروع کریں گے تو وہ بڑا رکھنا ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنا ترش ہورڈ کا لیول زیادہ رکھے ہیں کیونکہ ہماری یہاں پہ اس طرح ہم لو دیکھیں گے دکھٹروں ذکر یہ بھی ساتھ شامل کر لیں کہ دکھٹرز وہ دیوٹیز اس طرح آپ پوری مانداری سے کرتے ہیں لیکن آپ جیسے دکھٹر بہت کم ہیں مازد کے ساتھ میں دکھٹر مازد کرتے بھی بات کر رہا ہوں کچھ دکھٹر اپنی ذمہ داری پوری طرح ادار نہیں کرتے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے دیوٹی کا ٹائم ہے تو وہ اپنا لنچ کے لیے چلے گئے دو گھنٹے کا بریک بریک ان کا بنتا نہیں بریک دکھٹر ہوتے اتنے زیادہ نہیں یہ کوئی چار پانچ پرسنٹ لیکن وہ دکھتے ہیں کیونکہ دو بندوں کو بھی ہوتی ہے تکلیف جب بولنا شروع کر دیتے تو پھر سمجھ لو پوری جو اس فلور کمسلہ صحیح بلکل ٹھیک ڈینٹی پرسنٹ دکھٹر ہے وہ پروپر یعنی یہ کچھ ہے اس میں بیچ میں جن کے ساتھ میرا ہمیشہ صراح ہے اختلاف کہ آپ چھے گھنٹے کے لئے آتے ہسپیٹل آپ بیچ میں ایک ٹی بریک لے سکتے لیکن آپ دو گھنٹے یا ایک گھنٹے کا بریک آپ نہیں لے سکتے کہ آپ کے لئے باہر بزرگ آپ کو ویٹ کریں ہمیشہ ہمیں کو یہ بات کرتا ہوں اور اب میری سٹوڈن میں بھی بات کرتا ہوں کہ جیسے آپ کے فیملی بزرگ گائے ہیں پسند باہر ویٹ گرمی یا سردی میں بیٹے ہیں اور وہ اتنی زیادہ رش والی جگہ میں ہیں اور آج کل تو جو کرونا کا ہے تو آپ جمعی نہیں کرنے دینا پیشن آئے ساتھ دیکھ فارغ کرے ان کو دوائی لکھے جن کا داخلہ بند ہے داخل کر آئے اور ایک اور بڑی دکھ کی بات یہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں میڈیا ہوس جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور ہر وقت میڈیا اپنے کردار ادا کیا ہو رہی ہیں وجہ کیا ہے اس میں عوام اور حکومت دونوں برابر کے میرے خیال میں شریک اگر عوام اگر ان کے پاس اگر نہیں جائے گی تو ظاہری بات ہے ایک دن ان کو دکان بند کرنے پڑی گی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عوام کے اندر اس طرح شعور نہیں ہیں وہ دیکھتے نہیں بارے بڑے اگدامات کری ہے لیکن جو اگدامات ہو رہے ہیں بہت ہی آٹے میں نمک کے برابر یہ اس کے اگدامات اور زیادہ ہونے چاہیے آخر میں اس چیز کا نقصان گورنمنٹ کو زیادہ لینا پڑتا ہے کیونکہ جب وہ مریض ہوتا خراب تو پھر وہ گورنمنٹ کام نہیں کیا یہ صحت کارڈ دے دی ہے جن کو ملنا چاہیے ان کو ملا نہیں ہے میں پرگرام میں برملا کہہ رہا ہوں کہ جن کو ملنا چاہیے ان کو کارڈ ملا نہیں ہو جن کو نہیں ملنا چاہیے جو صاحبی ایسی دن کے پاس کارڈ بنے ہوئے یہ تو ایک علمیہ ہے لیکن ساتھ ڈاکٹرز کا حق نہیں ہے کہ جو ڈاکٹرز پرائیوٹ بڑی بھاری فیصے لیتے ہیں اگر ڈاکٹر اپنا حصہ ڈال دیں اپنی عوام کے لیے فیصے کم کر دیں تو پھر یہ شاید مسئلہ حال ہو سکے عام غریب آم فیصے لے رہے ہیں جو پرائیوٹ ہسپیٹلز چل رہے ہیں جو ایک بڑا مافی ہے پرائیوٹ ہسپیٹلز کا میرے خیال سے وہ اپنا حصہ ڈال دیں کہ فیصے کم کر دیں تو شاید کوئی ریلیف عوام کو مل سکے جو پرائیوٹ ہسپیٹلز ہیں ان میں اکثر اٹیچمنٹ ان کی روپے کی پرچی بنتی ہے لیکن ہماری عوام بھی ہے اکثر جب مریض ہمیں فون کرتے ہیں میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ آج صبح نوم بجے دس بجے درست کوئی شام دائم دیں تو صبح کی وقت شاید پتہ نہیں ان کی عادت مشکل ہو جاتا جاگنا مشکل یا کام ہوتے مائنڈ سیٹ بن گیا اگر صبح جائیں گے تو اس طرح ڈاٹر چیک نہیں کرے گا اس طرح ٹینشن نہیں ملے گی اگر شام کو جائیں گے تو ڈاٹر سب فریش ہوں گے جو نا وزر تسلی سے چیک کر لیں گے اور میں جتنا کام کیا ہوا ہے اور انکلوڈنگ میری اپنی جو ہے پریکٹس اور جو سینئر تھے اس طاعت تھے انہوں نے ہمیشہ جب کسی مریض کی آپ پریشن اس کے بعد ان کو یہ بتایا کہ اگر آپ صبح کے ٹائم آئیں گے تو میں یہاں پہ آپ کا ایک روپے بھی نہیں لگنا اگر آپ شام کو آئیں گے تو پھر آپ کو اتنی فیز مریض خود انہیں کہا دیتا ہے تو ان کی فیز واپس بھی کر دیتا ہے کسی کو پوری فیز کر دیتا ہے میں لوگوں کو دیکھا گا کہ ڈاکٹر نے جیب سے دی دوائی کی پیسے اور کسی کیلئے بیس پرسنٹ ڈسکاونٹ پچاس پرسنٹ یعنی ڈاکٹر اپنی طرف کی اتائی ڈاکٹر کی بات کرتے سٹی رائیٹ جب ہم دیتے ہیں کتنے افیکٹ پہ کتنا اس کا ہوتا ہے دل کو کتنے دیمج کرتا سٹی رائیٹ اور کتنے عرصے میں کرتا سٹی رائیٹ کا ایس اچھ جسم کی اوپر ہوتا ہے افیکٹ کچھ دیر کے لیے جب تک اس کا افیکٹ ہے آپ کے امیون سسٹم کو کمپرمائز کر دیتا ہے اور لانگ ٹرم میں آپ کے ہڈیوں پہ اس کے نقصان آتے ہیں اس کے مسل کے اوپر نقصان آتے ہیں ڈائریکٹ ان کا ہارٹ کی اوپر ایسا ایسا ڈائریکٹ ایفیکٹ نہیں ہے کہ آپ نے لگا دیا تو ہارٹ خدا خاص جائے گا صحیح نہیں ایسا نہیں ہوگا لیکن یہ لانگ ٹرم میں آپ کے جسم کو آپ کے مسل کو آپ نے بون کو کمزور کر سکتا ہے اور ان لوگوں میں ہو سکتے جو ان کھنی بہت زیادہ استعمال کرتے ہوں جو کرونک استعمال کرتے ان میں ان کا زیادہ تر ہوتا ہے جو سٹیر ایڈس کے سائد دیفیکٹس ہوتے شروع اگر ہم جس وقت انجیکشن لگتا ہے اگر ہم اس ٹیم سے سٹارٹ کر لیں تو یہ اس جگہ پہ انفیکشن ہو سکتی ہے انفلمیشن ہو سکتی ہے وہاں پہ پوڑا بن سکتا ہے بروز ہو سکتا ہے اور اگر خدا خاصتہ کوئی انڈویجوال ہے جو اس کے مہینی ہو جو شوگر کا لیول اگر شوگر کا مریض ہے اور وہ اس کو لگ گئے جو اگر اگر شوگر کو نہیں پتا ہوتا تو شوگر ساڑھے تین چار سو تک پہنچنا اس کے انجیکشن کے با مسئلہ ہی نہیں ہے اور پھر یہ پر پر اگر اگر بی پی شوٹ کر جائے گا شوگر بی میند کا جو ہے یعنی وہ پراپر طریقے سے نہ آنا بے آرامی جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے ہڈیوں پہ اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہڈیوں پہ مسئلز پہ ان کا بریک ڈاؤن اور ان کی جو نیس جو ہے وہ ہو سکتی ہے وقتی طور پہ تو آپ کو فائدہ شاید دے دے آپ کی انرجی لیول کو بھوز کرے لیکن جو لانگ ٹرم ہے اور جو اس کے باقی جو افیکٹ ہیں وہ اگر شگر زیادہ ہوگی اور بلڈ پیشر زیادہ ہوگیا تو آپ گردوں کو بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتے آپ کے جگر کو ڈیمیج کر سکتے غیر ضروری اس کے جنر لگانا بلکل بھی نہیں ٹھیک اس کو پروپر ڈاکٹر کے پریسکرپشن سے اور جو مریج داخل ہوتے ان کو یہ انسان جب لگاتا ہے تو انسان کو اس کے جنر لگانے کے بعد بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے اور دوکٹر تاریف کر رہا ہوتا ہے کیا دوائی دیے بھوک بھی لگ رہی اور بزن کا بڑھنا اس کے بعد عام ہوتا ہے ویڈ گین ہوتا ہے بہت زیادہ تو انسان چیزوں کو جنر ذہن میں رکھ بندے کو جو ہے کہ اتائی ڈاکٹروں سے ان کو دور کرنا چاہیے اور وقفہ لینا چاہیے پروگرام میں وقفہ ہے اور لوگ اپنی زندگی میں اتائی ڈاکٹروں سے وقفہ لینا چاہیے آخر ہوتے ہیں سکین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے خیر مقدم اکرام آپ دیکھ شہر پروگرام ہیلتھ آر اپنے محمد عریف تیجیبی کے ساتھ آج کا موضوع بہت ضرورت وقت بھی ہے اور اس بات بہت کم ہوتی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں تفصیلی کلام اس پر کریں جو ہمارے ذین میں سوالات آرہ ہیں جو آپ لوگ کے سوالات ہم واتس پیسے بچ جائیں اور ہمیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے ہم اتا ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس جائے اس ٹائم اس چیز کو میڈیکل سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ جو صورت رحمان ہے اس کو مریض کے پاس لگائے جائے اس جلدی ریکوور ہو جاتا لیکن ہمارے لوگوں کی بدقیدگی کچھ ایسی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو موالج یہ ہیں جو ڈاکٹر چیک کرتے ہیں ایک آج کل لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بائی پاس جائے وہ بابا جی بائی پاس جو دس پندرہ زار پے کے اندر بابا جی کر دیں چھوی کے ساتھ میرے پاس اپنے کلینک میں تین چار مریض 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 ایویت جنہوں نے مجھے دکھا کہ ہمارا بائی پاس ہوا ہے اور یہ بڑی لوجک سنوی جنات کے ذریعے آپ پریشن ہوتا علمی کی بات یہ ہے کہ ان کو انجیوگرافی کا نام پتا ہے لوگوں کو لیکن یہ نہیں پتا کہ انجیوگرافی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ روٹین میں دوسرے روز آپ کر سکتے ہو یعنی ایک پیشن کی انجیوگرافی ہوئی تھی دوبئی سے بیشارہ دوبئی میں اس کی ہوگی انجیوگرافی وہاں سے جائے کر آلو یہاں پہ ہو سکتا ہے اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پیشن بائی پاس ہے تو مجھے جن پیشن 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 کوئی ہفتے کے بات دوبارہ آیا میرے پاس دوکر صاحب میں انجیوگرافی کروانی دوبارہ میں نے کہا انجیوگرافی تو ایک مہینہ بھی نہیں ہوا دوسرے انجیوگرافی کہتے نہیں میں نے کشمیر میں پتہ نہیں کہا پہ کسی بابا جیز آپ پیشن کرایا تو انہوں نے دکھائے بھی مجھے کٹ میں نے اس طرح تو پوسیبل نہیں ہو سکتا لیکن چلو اگر آپ کیدہ لیکن انجیوگرافی کوئی اتنی معمولی چیز نہیں کہ بابا جی کو شاید وہ نہیں پتہ کہ اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک ڈائی دینی ہوتی ہے جو کارڈیولوجیسٹ ہے اور وہ ڈائی جب آپ جسم سے نکلتی تو آپ کے گردوں کے راستے نکلتی اور اس کا نکلنے کوئی اتنا جو نکلنے آسان کام نہیں ہے یعنی اگر گردے توڑی بھی کمپرومائز ہیں تو پھر ہم بہت سوچ کے دیتے ہیں تاک کہ جسم سے نکال لی بھی ہے وہ ٹاکسک ایفیکٹ جو ہے وہ ظاہری بات جسم سے نکال لیں کہتے نہیں اور اس نے دوبارہ کی انجیوگرافی دوبارہ کی انجیوگرافی بلکل پہلی والی انجیوگرافی کی طرح وہ میں نے کہاں ہوا یہ تو میرا بائی پاس ایسے جو جالی آمل ہیں جو جالی بابا جی بنے ہوتے ہیں جو آپریشن کر رہے ہوتے ہیں ان کا آپریشن بھی کسی اچھے آسپٹل میں خود کروارہ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کا خود کر رہے بلکل اچھی دم ہے درود ہے ہر ایک چیز ہم نمانتے لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو جس پہ آپ کسی بندے کو خراب نہیں کر سکتے وہ ایک بندہ میرے پاس آیا امرجنسی میں اور اس نے کہا کہ مجھے گاؤں میں کسی سام نے کٹا ہے میں باگ کے فریج سے میں ٹکا نکالا کہ میں لگا تو ان کو جب میں اس کی پاس گیا تو مجھے سمیل لائی بہت زیادہ تو میں نے اسے کہ آپ کو کپ کٹا ہے سامنے اس نے ایسے ہاتھ سیرز گرد چادر سی پیٹی ہوئی مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پندرہ دن ہو گئے اچھا اٹھی گئے میں پندرہ دن ہو گئے اب تو میں کہتے ہیں بابا جی نے کہا کہ مجھ سے پندرہ دن دم کرانا اور اس کے بعد آپ اٹھی ہو جاؤ گے ہسپتال آپ نے کوئی نہیں جانا جب میں نے چادر اس کے ہاتھ سے ہٹائی ہے تو صرف ہڈیاں رہ گئی تھی اس کی گلہ ہوا سڑا ہوا ماستا اس کی اوپر اور وہ بندہ اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا چھوٹے بچے تھے اور اس کا ہاتھ ہمیں کٹنا پڑا اور یقین کرو کہ اس دن میں رات سو بھی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ کسی اور انسان کے ساتھ اتنا برا کیسے وہ کر سکتا ہے بھئی سامنے اس کو کٹا تھا ہلکا دعا کے ساتھ دوا بھی بہت ضروری ہے وہ ٹھیکا آجا تھا ہاسپیٹل ٹھیکا اس کو لگ جاتا پانچے دن میں دوبارہ کام پہ جو مینط مدیاری کرتا تھا یعنی اس وقت دو تین دن جب تک اتا 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 مافیا جو جو لوگ لوٹتا بھی لوگ کے قائد سے بھی کھیلتا لوگ کی جیب بھی خالی کرتا ان کے پر بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے اتا 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 سد باب ہونا چاہیے مسئلہ یہ کہ اسلام سے پہلے یہ سارے جو مذہب جب سے ہیں یہ لوگ مذہب کی پیچھے بیٹھ کے پناہ لیتے اور اس میں کوئی بھی جو نہ وہ ہاتھ نہیں ڈالتا مذہب کا پوائنٹ ہمیشہ ایک سٹرانگ پوائنٹ رہتا ہے اس میں پھر حکومت بھی بیک فٹ پہ جاتی ہے یہاں پہ صرف نہیں ویسٹ میں بھی ایسا ہی ہے اب یہ لوگ پھر اس کے لئے کانون لانا دس ہزار روپے لے دم کرو لیکن سعید میں اس کو یہ کہو اچھا ان کا طریقہ کہ پیٹ دم کرتا اور دم کر دیتے پھر اور ان کو کہے کہ آپ ٹھیک ہے میں نے کر دیا دم لیکن آپ ڈاکٹر کو بھی دکھا دو جس طرح ہمارے یہاں پہ سیمپل لوگ جنہاں کہتے ہیں کہ ابھی ہم بریک میں ذکر بھی کہ حضرت سعید بن نبی وقی صلی جب پہلی مرتبہ چھاتی دباؤ در دعا ہارٹ اٹیک گو تو وہ در دور یہاں بچھاتی پہ کہ ان کو کجورے کھلاو اتنے دن تک کھلاو تو ٹھیک ہو جائے گا ساتھ کجورے اجواج ہیں جہنا اس کو آپ بلکل ختم نہیں کر سکتے باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے دم بھی ٹھیک ہے درود بھی ٹھیک ہے آپ کسی جا کے اس کو دم کی ذریع لیکن آپ ڈاکٹر کو بھی ڈنائن نہیں کر سکتے آپ نے جانا ہو اتنے بڑے بڑے اسپطال دنیا کا اتنا زیادہ پیسہ لگ ریسرچ پہ یہ جو علم ہے میڈیکل سائنس جو ہے جو ڈاکٹری ہم جیسے کہ جو ڈاکٹر اپنا پڑھتے ہیں جو گیٹ ہوتے ہیں یہ بھی علم اللہ کا عطا کرتا ہے اور یہ سارا انسان کے فائدے کی لئے ہے اور قرآن پا میں کہا گیا کہ تم پوچھو اگر تم نہیں جانتے پوچھو اہل علم سے بلکل تو یہ بھی اہل علم کا رستہ ہے کہ ریسرچ ہوتی ہے پھر اس سے تحقیق سے چیز آگے نکلتی اب جو ریسرچ یہاں تک ہوئی ہے کہ انسان کے جسم مسل کے اندر چھوٹا سال ہے اس کے اندر داخل یہ جو آپریشن کرتے پھر رہے ہیں جنج پھر ٹھٹر لگا کوئی پہاڑوں میں بیٹھا ہے کوئی غاروں میں بیٹھا ہے تو کیا اس کا ستحباب نہیں ہو سکتا اچھا یہ ان کے ستحباب یہ ہے حکومت ان کے خلاف کوئی علماء کو بٹھا کے کوئی ان کے خلاف کوئی قانون لیکن لیکن ان لوگوں کو کون رکھے گا ہمارے تو عوام بھی عوام کے اندر بھی یہ شعور لیکن ہے کہ اوہ پہ بھی آپ جاؤ لیکن دوسری جگہ پہ بھی اس کو ٹوٹل اگنور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آخری پیغام ہماری عوام کو کیا دیں گے ان کو کیا ویرنس کا مسیج دیں گے کس طرح وہ اپنے تائیں اپنی ذمہ داری کس طرح ادا کریں سارا کام دکٹر پہ ڈال دیں کہ دکٹر ہی سارا کام کر دے حکومت کرے عوام کی کی ذمہ داری ہے بینگ اگر آپ کیا ان کو ایڈوائز کرتے ہیں عوام کے لئے تو ہر دفعہ پیغام کے سٹریس فول لائف سے اپنے آپ کو دور لے کم اس کم دن میں ایک گھنٹہ اپنے لئے وقف کریں اپنی خوزات کے لئے جس میں آپ شہر میں رہتے ہیں کسی پارک میں چلے جائیں وہاں پہ آپ جو سادہ رکھیں جو پرغن چیزیں کم سے کم رکھیں بیکری کی چیزوں کو اور کو آوائیڈ کریں وہ نہ لیں صحت مند خوش رہیں تو انشاءاللہ پھر مسائل بھی جسم کے اندر کم پیدا ہوں اور دکٹروں کے پاس بھی کم جانا پڑے گا شکریہ آپ نے بڑا تفصیلی ماشاءاللہ اس وقت سے لوگوں گائیڈ کے ناظرین ایک ہماری کسور صرف ڈاکٹر کا نہیں کسور ہم اگر یہ کہیں کہ سارا کسور حکومت کا وہ کیوں نہیں کچھ کرتی آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کیوں نہیں پہلا قدم اٹھاتے آپ کیوں نہیں انتائی ڈاکٹر کے پاس جانے سے اپنا پہلا قدم روک لیتے آپ کیوں نہیں صحیح مسیحہ کے پاس پہنچ جاتے کیوں صحیح مسیح آئی اپنی نہیں کرواتے کیوں نہیں صحیح ڈاکٹر کے پاس بروقت جاتے آپ اس وقت پہنچتے ہیں کہ ایک سٹیم لیول پہ چھلی جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیئے اور جہا ہم نے بات کی ان جالی جو آملوں کی جالی پیر بیٹھے ہوئے جو آپ آپ پرنٹ کرتے پھر رہے ہیں یہ اسلامی پروگرام نہیں لیکن یہاں سے ہم بات حقی کرتے ہیں اور یہ پیغام دینا بھی میرا بہت ضروری ہے کہ وہ مسلمان آپ پکستان کے اندر پرنٹ میڈیا میں دیکھا جائے تو بہت سار اشتہارات بھی عیسائی بیٹھے میں ہندو بیٹھے پندت بیٹھے جو لکھ لگایا ہے مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے جس نے رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے وہ عیسائی کے پاس جائے دعا نہیں کروا سکتا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے بندہ جو اپنے کلمہ پڑھا جس نبی کا آپ خود بہت اللہ تعالیٰ نشان مسلمان ہیں تو آپ ان لوگوں سے بچیں اپنا عقیدہ صحیح رکھیں ایسے دو نمبر لوگوں سے بچیں کسی عیسائی کے پاس نہ جائیں دعا کروانے کسی پندت کے پاس نہ جائیں اور ایسے خدارہ لوگوں سے بچیں جو جالی آپ پریشن کرتے ہیں صحیح وقت پر صحیح وقت ٹیم کی داخل ہو رہی پاکستان میں آپ نے خیال رکھنا ہے اپنے بچوں کا بڑوں کا اور صحیح جائے وقت لیں اللہ ہنے کے